کی حفاظت یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے میں یہاں ہی انسکرنا چاہتا ہوں کہ خاص مورپے پنجاب کی تناہروں میں پنجاب کی شہروں اور بستیوں میں حق جگہ مسیحی بلاتری اکرسیے سے جناہ آباد ہے اور اس طرح ہم پاکستانی ہیں اس طرح ہم پاکستانی ہیں جس طرح یہ مسلمان کی جان اور عزت اہم ہے اس لیے سے بسیئے انسانوں کی عزت اور جان آبادوں کی اپنی جناہ پہ اہمیت پوجید ہے جناہ ملا کے واقعے کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی بلا شبہ ایک قادم مضمت فیل ہے لیکن وہ واقعہ انفرادی طور پہ ایک فرد کی طرف سے حمل میں آیا ہے اور اس کے اوپر مسلمانوں کے دل یقیناً زخمی ہوئے ظاہر ہے کہ قرآن کی کتاب ہے اور اس کے ساتھ ہماری محبت ہے لیکن وہ ایک انفرادی فیل تھا قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تھا انتظامیاں کو اس فرد کو قانون کے کٹیرے میں لانا چاہیے تھا لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کے جتھے بنانا گرونوں کو کٹھا کرنا اور پھر نہتے اور بے گناہ لوگوں کے گھروں پہ بلوائیوں کی صورت میں حملے کرنا یہ کسی طور پہ بھی اسلامی تعلیمات کے ساتھ میج نہیں کرتا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں اس کو اس کی کسی طور پہ بھی اس کی تائم نہیں کی جا سکتی چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کا اکٹھے ہو کر کے نہتے لوگوں کے گھروں پہ پتھراؤ کرنا گھروں کو جلانا جرچس کو جلانا یہ ایک قابل مضمت عمل تھا اور ہم اس کی مضمت کر رہے ہیں ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن پورے واقعات میں جو انتدامیاں کی ناہدی اور غفلت ہیں اور جو بے حصی ہیں وہ کھل کر کے سامنے آ گئی ہیں سوال یہ ہے کہ سارے پانچ یا کونے چھے پجے ایک واقعہ بنما ہوتا ہے اور پولیس کے علم میں آ جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے کی حساسیت کی بنیاد پہ کیوں وہاں پہ پولیس دپلائی نہ کی گئی وہاں ان بستیوں کی حفاظت کیلئے کیوں اقدامات نہ کیے گئے یا جس فرد نے وہ واقعہ کیا تھا اسے فوری اور پیگر قانون کے کٹیرے میں لے آیا جاتا تو لوگوں کے اندر اشتیار نہیں پہلنا تھا تو انتدامیاں نے اس غفلت اور ناہدی کا ثبوت دیا اور میں آپ سلس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران ہماری انتنامیاں دیگر غیر ضروری کاموں کے اندر تو بہت زیادہ متحرک ہوتے ہیں لیکن جہاں امن و امان کو قائل کرنا ہے جہاں لوگوں کی عزت جان مال و راپو کی حفاظت کا معاملہ ہے وہاں وہ اپنے فرائض سے غفرت پڑتے ہیں اور وہ وہاں پہ ایک بہصی اور ناہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں چنانچہ اس واقعے کے حوالے سے جماعت اسلامی تو ٹوک انداز میں مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک غیر جانب دارانہ کمیشن قائم کیا جائے اس واقعے کے تمام پیلموں کی شفاف تحقیقات کی جائے اور وہ قوم کے سامنے لائی جائیں کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہے وہ کون سے محرکات ہیں جس کی بنار میں دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ کے کٹھے بھی ہو گئے اور پھر ایک پورا دن جو ہے وہ آگ بھی لگتی رہی اور لوگوں کے دروں کو نقصان بھی پہنچتا رہا تو ان سارے واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیئے قرآن کی بحرمتی ہوئی ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیئے اور اس واقعے کے حقائق کو بھی قوم کے سامنے لائی آجائے کہ اگر کسی نے بحرمتی کی ہے تو وہ کون تھا اس کے پیچھے عزائم کیا تھے لیکن اس انفراتی فیر کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لیکن اس کی بنیاد کی اوپر اجتماعی طور پر لوگوں کے گھروں پر حملے کرنا یہ کسی طور پر بھی اسلام یا اسلامی تعلیمات کے مقصد مطابق نہیں رکھتا جماعت اسلامی کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک ازاد کمیشن پر آیا جائے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو جرچز گرا دیئے گئے ہیں حکومتی خدانے سے ان کی تعمیر کی جائے اور جن لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے ان کے گھروں کے نقصان کا بھی ازالہ کیا جائے جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے تو میں آپ صحافی بھائی وقیلہ ملانا چاہتا ہوں جماعت اسلامی اس ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر یقین رکھتی ہے جماعت اسلامی کے منشور میں یہ بات ہے کہ ہم نے پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو پاکستانی برادری کا موان دیا ہے ہمارے منشور کے اندر یہ بات ہے کہ ہم اس ملک کے اندر تمام اقلیتوں کو ان کی مذہبی آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں اور وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں برابر کا اپنا کردار ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں میں اس موقع کے اوپر یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تاثر دینا کہ یہ ملک صرف مسلمانوں کا ہے اور دیگر اقلیتوں کا نہیں یہ بلکل کسی طور پہ بھی قابل قبول نکتہ نظر نہیں ہے یہ ملک پچیس کرول لوگوں کا ہے اس میں مسلمان ظاہر ہے وہ اقلیتی عبادی پہ مشتمل ہیں لیکن جو یہاں اقلیتوں کی صورت میں رہتے ہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ان کا بھی برابر کا حصہ ہے اور جس طریقے سے مسلمانوں کو اپنے تمام رائٹس کا حق حاصل ہے بلکل اس طریقے سے تمام اقلیتوں کو بشمور مسیحی برادری کو بھی اپنے تمام رائٹس کا انہیں حق حاصل ہے اور جماعت اسلامی ان کے حقوق کے تحفظ پہ یقین رکھتی ہے میں اس موقع پہ خاص طور پہ جڑا والا کے جو عوام ہیں جنہوں نے اس واقعے کے بعد بڑے ہی ذمہ دارانہ طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے واقعہ ہوا لیکن اس واقعے کے فوراں بعد جڑا والا کے لوگوں نے یہاں کے مسلمانوں نے آگے پڑھ کر کے اس کرسچن کمیونٹی کو جس طرح سے ان کے ساتھ ازارے یقیتی کیا ہے جس طرح سے ان کے ساتھ انہیں تحفظ کا احساس دیا ہے میں جڑا والا کے عوام کا اور خاص طور پہ جڑا والا کے ان مسلمانوں کا جنہوں نے بروقت اپنے اس فرض کو ادا کیا ہے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں یہاں یہ بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہونے کے نات مقدس ہے محترم ہے بالکل اسی طریقے سے انجیل بھی آسمانی کتاب ہے اور وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے ایک مقدس کتاب ہے ہم مسلمان ہونے کے ناتے تمام مقدسات پہ احترام کرتے ہیں جس طریقے سے مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہمارے لیے وہ عبادت کی جگہ ہے اور ہم اس کو اپنے لیے ایک محترم سمجھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جو چرچ ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے ایک قابل احترام جگہ ہے اور وہ ایک عبادت کی جگہ ہے لہٰذا مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تمام مذہبی اس طرح کی عبادت کی جگہیں اور مقدسات کا احترام کریں جماعت اسلامی اس احترام پہ یعنی کرتی ہے اور جماعت اسلامی اس احترام کے تعلق کو آگے پڑھانا چاہتی ہے وہ یہاں پہلے میں لانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ جو کرسچن کمیونٹی کے قائدین آئے ہیں انہوں نے ابھی منصورہ میں جماعت سلامی کے ہیڈ پوارٹر میں بھی وہ آئے ہم نے ان کے ساتھ ازارہ یک جیتی کیا ہے اس مشکل گھڑی میں وہ ہم نے ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ تمہیں تحفظ محسوس نہ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ازارہ یک جیتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ